سائنس دانوں نے محلق ترین وائرس کوویڈ نائنٹین کو لیبارٹری میں تیار کرنے یا انسانوں کے بنانے کی تردید کر دی سائنس دانوں کا کہنا ہے کورونا کی ساتھ چمگادر اور پینگوین میں پائے جانے والے وائرس سسٹر ملتی ہے تین سے پھیلنے والے نئے نویل کرونا وائرس سے متعلق سوشل میڈیا پر کچھ حرقوں کے جانب سے اس شبے کا اجزار کیا جا رہا تھا کہ کوویڈ نائنٹین وائرس کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے لیکن امریکہ برطانی اور آسٹریلیا کے سائنس دانوں نے اس شبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس قدرری طور پر بنا ہے اسے کسی انسان نے نہیں بنایا یہ تحقیق جریدے جنرل نیچر میڈیسن میں شائع ہوئی ہے جس میں سائنس دانوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی یہ بوا پھیلنا شروع ہوئی چینی سائنس دانوں نے کورونا کے جنیوم کا سیکنس تیار کر کے اس کا ڈیٹا دیگر ممالک کو بھی ارسال کر دیا ہے ریبورڈ میں بتایا گیا ہے کہ سائنس دانوں نے وائرس کے سپائک پروٹین سمیت مختلف حصوں کا تضیع کر کے معلوم ہوا ہے کہ سپائک پروٹین میں موجود آر بی ڈی پوزشن انسانی خلیات کے باہر موجود ریسپیٹر ایس ٹو کو حدف بناتا ہے اس وائرس کے سپائک پروٹین اتنے زبردست انداز میں انسانی خلیات کو جکڑتے ہیں جس کے باہر سائنس دان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ قدرتی عمل کا رتیجہ ہو سکتا ہے لیکن انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں اس وائرس کو قدرتی ہونے کا ثبوت اس کا مجموعی مولیکیولر سٹرکچر ہے اور اس نئے وائرس کی ساخت چمگادڑوں اور پینگوین میں پائے جانے والے وائرسے سے ملتی ہے